کشمیر گلوبل کونسل نے بھارتی حکومت سے شہید مقبول بھٹ کے جستحاکی کو ورسا کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا مقبول بھٹ کا عظیم مشن مکمل کرنا ہم سب کی سمداری ہے پھانسی کی سزا دینے سے نظریہ حتم نہیں ہوگا بلکہ مزید متبر و مضبوط ہوا ہے جاری کردہ ایک بیان میں کے جی سی کے صدر فاروق صدیقی نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کشمیر کی آزادی کی اکیلی توانہ آواز کو اس لیے خموش کر دیا تھا کہ وہ لاکھوں کشمیریوں کو شہور دے رہا تھا شہید مقبول بھٹ نے تہار جھیل کے پھانسی کے پھندے کو تنگ کرتے ہوئے اتمنان سے سر اٹھایا اور اتمنان سے آنکھیں بند کر لیں اس کا فاتحانہ جذبہ کشمیری قوم پر بلند ہو کر نسل در نسل پھیر رہا ہے پقبول بھٹ کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ خاموشی اختیار کرنے کے بجائے جبر کے مسائب کا مقابلہ کریں اس نے بزدلی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے آزادی کے لیے مرنے کو ترجیح دی اس نے جو مشن شروع کیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس کا منطقی انجام کشمیر کی مکمل آزادی ہے منی باباسی کنٹری نیوز آزاد کشمیر